ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز آج ہم مائکروسوفٹ ایکسل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو لیٹس اٹس سٹارٹ دیکھتے ہیں کہ مائکروسوفٹ کام کیسے کرتا ہے مائکروسوفٹ ایکسل میں یہاں سٹارٹ مینیو میں ایکسل ٹائپ کرتا ہوں مائکروسوفٹ ایکسل حاضر ہو گیا اور میں انٹر دباتا ہوں اس میں اگر آپ اس کی ونڈو دیکھیں گے تو سب سے اوپر ٹاپ پہ جس طرح مائکروسوفٹ وارڈ میں تھا اسی طرح یہاں بھی ہے ٹائٹل بار ہے اور جو دوسرے نمبر پہ ہے یہ مینیو بار ہے اور ہر مینیو کا ایک الگ سے ٹیب کھلتا ہے اور اس ٹیب میں اس مینیو کی پوری پراپرٹیز ہوتی ہیں اسی طرح نیچے یہاں پر لکھاوا ہے سیل لوکیٹر یا اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم سیل کی لوکیشن معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہیں بھی کلک کرتے ہیں ہم اپنا پوائنٹر یہاں لے آتے ہیں یہ بتا رہا ہے نیم باکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمارا کرسر ہم جس جگہ کلک کرتے ہیں اس سیل کا نمبر بتاتا ہے اچھا یہ ہے فارمولا بار اس میں ہم کچھ مختلف قسم کے فارمولاز انٹر کرتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایکسل میں بھی جس طرح ٹیبل میں نے آپ کو سمجھایا تھا میکروسوفٹ ورڈ میں اسی طرح یہاں بھی میں اگر یہاں پر کلک کروں گا تو یہ پوری ایک رو سیلیکٹ ہو جائے گی یعنی دائیں سے بائیں ہیں بائیں سے دائیں قطار کو رو کہتے ہیں انگلیش میں اسی طرح اوپر سے نیچے کالم کہلاتا ہے اور ان دونوں کے کراس میں جو آتا ہے وہ ایک باکس اس کو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو میرا پوائنٹر اس وقت جس حالت میں ہے اس کو کہتے ہیں انجیکشن پوائنٹ ٹھیک ہے یا اس کو پوائنٹر ہی کہہ دیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم مختلف قسم کے فارمولاز ٹائپ کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں مختلف سیلز پر ٹھیک ہے اچھا چلیے ذرا سب سے پہلے ہم کچھ پلس کرتے ہیں یا مائنس کرتے ہیں یہ فارمیٹنگ جو ہے یہ آپ سیکھ چکے ہیں مائکروسوفٹ وارڈ میں یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہاں کچھ لکھتا ہوں فار اگزمپل میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں لیکن میرے پاس کی بورڈ کا پرابلم ہے تو میں کی بورڈ یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں کچھ انٹریز کرتا ہوں میں یہاں ٹوائنٹی لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ٹوائنٹی لکھا میں انٹر دباتا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں تھری نائن زیرو کچھ لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ انٹریز کی ہیں اب میں آتا ہوں کچھ فارمولاز اپلائی کرنے ہیں میں نے فارمولاز کیسے اپلائی کرنے ہیں میں یہاں لکھتا ہوں ایڈیشن میں نے کچھ ایڈ کرنا ہے ٹیپ دباتا ہوں اور یہاں آ کر میں لکھتا ہوں ایکول اپنی کی بورڈ سے ایکول کا سائن پریس کرتا ہوں یہ ایکول یہاں موجود ہے یہ ایکول ہے ٹھیک ہے بیک سپیس کے ساتھ میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں ایکول کے بعد میں لکھتا ہوں س ایو ایم بریکٹ اوپن ٹھیک ہے تو بریکٹ جیسے میں نے اوپن کر دیا اب آگے چلتے ہیں بریکٹ اوپن کے بعد میں اپنے کی بورڈ سے یہ جو بٹن ہے یہ پریس کرتا ہوں دیکھیں ایک بار پریس کیا دوبارہ تیسری مرتبہ پھر ٹھیک ہے اور اب میں شفٹ دبا کے رکھتا ہوں اور یہ دو سیلز میں نے سیلیکٹ کر دیا ہے پھر شفٹ دبا کے رکھتا ہوں ایکسل اور اگر میں اپنے کی بورڈ جو فیزیکل میرے ہاتھ کے نیچے کی بورڈ ہے اس کو میں دیکھوں تو دیکھیں میں اپنا جو سیلیکشن باکس ہے وہ یہاں لے آتا ہوں شفٹ دبا کے رکھتا ہوں اور یہ سب کے سب سیلز جن جن سیلز میں میں نے ڈیٹا انٹر کیا ہوا تھا ان کو سیلیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کر دیتا ہوں شفٹ دبایا اور یہ زیرو پر بریکٹ ہوتا ہے میرے پاس کی بورڈ میں زیرو کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے جو سیلز سیلیٹ کیے ہوئے تھے ان سیلز جو باکسز ہیں ان کے کلر میں ذرا چینج کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے یہ یہاں سے یہاں تک سیلیکشن کی تھی ان کا ٹوٹل یہ بنتا ہے اب اگر میں ان سیلز میں کوئی چینجنگ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں جیسے یہ بہت بڑا فگر ہے اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں انٹر دبایا یہ بھی بہت بڑا ہے اس کو میں تھارٹی ون کر دیتا ہوں انٹر دبایا ٹھیک ہے یہ ٹوانٹی ہے یہاں میں لکھتا ہوں ٹوانٹی ون یہاں ٹوانٹی ٹو لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائف وغیرہ تو یہ دیکھیں یہاں میں جتنا کچھ لکھتا ہوں انٹر کرتا ہوں وہ آٹومیٹکلی فارمولہ یہاں پر ہمیں اس کا آٹپوٹ بتاتا رہتا ہے اسی طرح سبٹریکشن سبٹریکشن میں یہاں پر لکھتا ہوں لیکن سبٹریکشن میں یہ ہے کہ آپ تین چار فگرز کو ایک ساتھ مائنس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو میں ایکول لکھتا ہوں اور اس کے مختلف میترڈز ہیں ایک میترڈ ایڈیشن کا بھی مختلف میترڈز ہیں میں یہاں پر ایکول لکھتا ہوں دوسرا فارمولہ ایڈیشن کا یہ ہے یہ سل میں نے سیلٹ کر دیا اور کی بورڈ سے شفٹ کے ساتھ آپ یہ جو بٹن ہے جس کو میں ایکول کہتا ہوں یہ پریس کر دیں شفٹ کے ساتھ ایکول پریس کر دیا پھر یہاں پر انجیکشن باکس لے آئے شفٹ کے ساتھ ایکول پریس کیا پھر یہاں پر انجیکشن باکس shift کے ساتھ equal پھر injection box یہاں لے آئے shift کے ساتھ equal اور یہ select کر دیا shift کے ساتھ اور ابھی صرف enter دبانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ فارمولا بھی ہمیں بتاتا ہے میں جب اپنا injection box تو ہے یہاں لے آتا ہوں تو اوپر فارمولا بار میں صرف یہاں کا فارمولا دکھتا ہے output تو یہاں دکھائی دے رہا ہے لیکن فارمولا یہاں فارمولا بار میں دکھائی دے گا اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ equal to sum کس چیز کا سم بریکٹس میں کچھ لکھا ہوا ہے بریسز میں کہ آئی فائف جو سیل ہے وہاں سے لے کر آئی نائن سیل تک اب یہ سیل کیا ہے اس کا نمبر دیکھو یہاں پہ آ رہا ہے آئی فائف سے لے کے یہ سیل آئی نائن ہے یہاں دیکھیں آپ تو یہاں اس کا نمبر آ رہا ہے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کر کے اس کا اوٹ پٹ دے دیا اب یہاں پہ کیا بتا رہا ہے یہاں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آئی فائف پلس آئی سیکس پلس آئی سیون پلس ایڈ پلس نائن ٹھیک ہے یہ سیل آپ نے ایڈ کی ہیں یہی طریقہ تھا مائنس کا طریقہ یہ ہے کہ ایکول لکھ کے آپ ایسیو ایم لکھ کے بریکٹ اوپن کریں اور یہاں سے کوئی ایک سیل میں ٹونٹی فور سیلیٹ کرتا ہوں اور پھر میں مائنس پریس کرتا ہوں کی بارڈ پہ مائنس یہ موجود ہے زیرو کے بعد مائنس آتا ہے میں صرف مائنس کا سیمبل پریس کرتا ہوں اور میں اس سے ٹونٹی پریس جو ہے وہ مائنس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آئی فائف یا اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹونٹی فور لکھا ہوا ہے یہ آئی ایٹ نمبر سیل ہے تو میں یہاں کی بارڈ سے آئی ایٹ لکھ دیتا ہوں مائنس اور یہ ٹونٹی نمبر جو سیل ہے اس کا نمبر کیا ہے آئی فائف آئی فائف میں نے انٹر کیا اور یہ شفٹ کے ساتھ بریکٹ کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں پھر انٹر دبا دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ نے آئی ایٹ میں سے آئی فائف مائنس کیا تو آپ کے پاس کتنا بچا فور اسی طرح اس کا سمپل میتھڈ بھی یہاں موجود ہے ٹھیک ہے میں سمپلی یہی باکس سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں کی بارڈ سے مائنس پریس کیا اور پھر یہ ٹونٹی یا ٹونٹی ون کسی بھی سیل جس سیل کو آپ نے مائنس کرنا ہو سیلٹ کیا اور انٹر دبا دیا بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ملٹیپلیکیشن ٹھیک ہے کہ میں ملٹیپلائے کیسے کر سکتا ہوں دو سیلز کو آپس میں ملٹیپلائے کیسے کر سکتا ہوں یا ٹو نمبرز کو کیسے ملٹیپلائے کر سکتا ہوں اچھا ان میں دو چیزے میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ یہ جو فارمولے ہیں جیسے اگزیمپل ہے کہ چاہے بریکٹ کے اندر ہو یا بریکٹ کے باہر ہو ایڈیشن میں آئی فائف پلس آئی سیکس پلس آپ یہاں پر خود سے بھی انٹری کر سکتے ہیں کہ ٹو ہنڈرڈ یا تری ہنڈرڈ یا کی کوئی بھی فگر آپ انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد انٹر دبا دیں یہی میتھڈ جو ہے بریکٹ کے اندر بھی ہے بریکٹ کے اندر آپ آئی فائف اور اس کے ساتھ پلس کا سمبل لگانا ہوگا اور آگے آپ کوئی بھی فگر لگا سکتے ہیں یا آئی فائف سے لے کے آئی نائن تک آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آگے پلس کا سمبل لگا دیں یہ دیکھیں میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں شفٹ کے ساتھ پلس کا سمبل پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں کچھ بھی آپ لکھیں کوئی بھی فگر میں انٹر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد انٹر دباتا ہوں تو دیکھیں یہ کچھ اور بتا رہا ہے یہاں پہ ہم آگئے تری فور فائف سکس سیون کے ساتھ ہم نے جب ان سب کا مجموعہ ملا دیا تو اس کا کل رقم یہ بنا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سبٹریکشن میں بھی آپ سیم میتھرڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایٹ مائنس آئی فائف ٹھیک ہے آئی فائف کی جگہ آپ ٹو ہنڈرڈ یا ٹونٹی یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی فگر جو ہے آپ انٹر کر سکتے ہیں یا اس کے بعد میں مائنس لکھتا ہوں ٹھیک ہے مائنس لکھا اور اس کے بعد میں ایٹ ہنڈرڈ لکھ دیتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا جو انسر ہے وہ مائنس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں آپ جو سیمپل فارمولہ ہے اس میں بھی آپ کچھ ایڈ یا وہ کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک اور فارمولہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ملٹیپلکیشن کے علاوہ یہاں میں ایک اور فارمولے بتاتا ہوں اس میں میں نے یہ سیل سیلٹ کر دیا شفٹ کے ساتھ پلس کا سیمبل لگا دیا پھر یہ سیل سیلٹ کر دیا پھر میں نے مائنس کرنا ہے اس سیل کو اور پھر میں نے شفٹ کے ساتھ اگر ایٹ کا بٹن دبا دیں تو ملٹیپلکیشن کا سیمبل آ جائے گا اور ان کو ہم نے ٹوانٹیون کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور پھر میں یہ دیکھیں ڈیویزن کا سیمبل ہے سلیش یہ پریس کیا اور اس کے بعد میں نے ٹوانٹی فور جو سیل ہے اس کو سیلٹ کر دیا اور پھر میں نے انٹر دبا دیا ٹھیک ہے تو انٹر دبانے کے بعد اس نے بتایا کہ آپ نے جتنے بھی ایکویزنز یہاں آرڈر میں دیئے ہوئے ہیں کہ آئی فائف سیل پلس آئی نائن سیل اور اس میں سے مائنس کریں آئی سیون سیل اور اس کو ملٹیپلائے کریں آئی سکس کے ساتھ اور پھر جو انسر آپ کے پاس آئے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں آئی ایٹ نمبر سیل کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح ملٹیپلیکیشن بلکل سیمبل ہے میں آپ کو ملٹیپلیکیشن بتاتا ہوں دیکھیں میں کوئی بھی سیل سیلٹ کرتا ہوں اور شیفٹ کے ساتھ یہ ملٹیپلیکیشن کا سیمبل میں نے آپ کو بتا دیا یہ سیلٹ کر دیں اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں ٹو میں نے ٹو کی بورڈ سے ٹائپ کر دیا اور انٹر دبا دیا تو انسر ہمارے پاس آگیا آئین آئین نمبر سیل جو ہے اس کی ویلیو ٹونٹی فائف ہے اس کو ہم نے جب ملٹیپلائی کیا ٹو کے ساتھ تو اس کا انسر یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ ملٹیپلیکیشن کے بعد جو ہے کیا ہے ڈیویزن ٹھیک ہے سپیلنگ ٹھیک لگی ایکول اور آپ کوئی بھی سیلٹ کر دیں میں ٹوانٹی فور کو ڈیویڈ کرتا ہوں یہ ڈیویڈ کا سیمبل یہ ہے ڈیویزن کا سلیش اور کس چیز سے ڈیویڈ کرتا ہوں میں مینولی بھی انٹری کر سکتا ہوں ٹوانٹی فور کو میں تری کے ساتھ ڈیویڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور انٹر دبا دیا ٹھیک ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے آئی ایٹ نمبر سل کی جو ویلیو ہے اس کو تھری کے ساتھ ڈیویڈ کیا اور انٹر دبایا تو آپ کے پاس یہ انسر آگیا ٹھیک ہے تو امید ہے یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا اور نیکس لیسن کے ساتھ انشاءاللہ پھر آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ